خبر ہے کہ مہنگائی کی دوہائی دیتے سراپا احتجاج شہریوں سے نون سراب مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے اشیاء خورونوش کی بڑتی قیمتوں سے عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آ گئے مظاہرین نے کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا دے دیا ہے میٹرو بس سروس بھی معاتل ہے اور اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا بڑتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آج تمام رکشہ ڈرائیورز جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کی جانب سے جو ریلی تھی کلمہ چوک سے نکالی گئی اور اب جو ہے میٹرو ٹریک پر دھرنا دے دیا گیا ہے تمام رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اس احتجاجی مظاہرے کی جو قیادت تھی عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین جو ہیں وہ مجید گوری انہوں نے کی اور اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں سر آج بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہیں ہمیں رکشہ ڈرائیورز نظر آ رہے ہیں بڑتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے دھرنا بھی دیا گیا ہے میٹرو ٹریک پر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی رکشہ یونین اور عوامی پاسبان آج شہر لہور کے بسنے والوں کا کفارہ دا کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے دیکھیں عمران خان صاحب سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی اور ابھی بھی ہیں مگر ان کے عرد گرد فیاضل حسن چوان جیسے ٹھیک ہے نہیں ناہل لوگ موجود ہیں جن کو صرف اصوائے جھگتوں کے کام کوئی نہیں ہے لینڈ گرہمر موجود ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو چلانے والا بھی کوئی موجود ہے خان صاحب آپ کے ساتھ گرد و نوا میں آپ نے فرمایا تھا کہ نیا پاکستان بنے گا تو علاج سرکاری حسبتالوں میں فری ہوگا خان صاحب حسبتالوں میں علاج کیا فری ہونا تھا ہمیں تو پچاس فیصد ٹیسٹ مہنگے ملنے شروع ہو گئے دو دن سے آپ نے ٹیکسوں کی ٹیسٹوں کی فیصے بڑھا دی ہیں علاج مہنگہ سرکاری حسبتالوں میں اور دوسری بات جدارشی ہے کہ اس علاج مہنگے کے انہیں ایجوکیشن مہنگی ہوئی ہے دوسری بات کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ گیس مہنگی پانی مہنگہ بجلی مہنگی ایل بی جی مہنگی اشیاء خردو نوش کی چیزیں جو بنیاد دی ہیں ہماری سبزیاں ڈالیں وہ مہنگی پرائیویٹ سکولوں کی اور سرکاری سکولوں کا تحالی کوئی نہیں فیصے مہنگی اور کیا کوئی پاکستان میں پوچھنے والا ہے خان صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ میں جب آؤں گا تو میں کلپٹ لوگوں کو رول آؤں گا خان صاحب کچھ دن ہو گئے ہیں یار کلپٹ لوگ تو روتے ہوئے منظر نہیں آرے مگر غریب رو پڑا ہے غریب کی چیخہ نکل گئی ہے اور وائٹ کالر جو سفید پوش آدمی ہے جو سفید پوش آدمی ہے جو بھیگ نہیں مانگ سکتا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پرا سکتا اس سے پوچھیں کہ اس کے گھر کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے اگر ہم پانچ سو زار پر کھما کے گھر نہ لے کے جائیں ہمارا چورا نہیں چلتا میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاب میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں اشیاء خردو نوش کی چیزوں کو سستا کیا جائیں پہلے تو میں آپ کے لہور نیوز کے توسط سے خان صاحب کو آپ کے ذریعے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں اور جو ہمارے پیارے گولو مولو سے سی ایم صاحب ہیں جن کو پتے وہ بڑی بات ہے ویسے ہو انہوں نے بھی ایک نوٹس لیا ہے کہ فقیران چوکا نہیں بھی چکلو وہ بڑی گالے کچھ تکیتا نہ خان صاحب آپ کے لیے ایک شیر ہے زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے خان صاحب زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے موت کا سودا ہمیں سستا لگا امامی رکشہ یونینم اور روانی پاسباد جو چیز مہین ہے ان کی جانب سے بڑی تعداد میں چاہتا ہمارے پر اتجاجی مدائرہ کیا گیا ہے رکشہ یونینم کے اور اس کے ساتھ ساتھ درائیورس کی بڑی تعداد کیا پر موجود ہے اور اتجاجی مدائرہ کر رہے ہیں ان کا حکومت کو جو ہے یہ کہنا ہے مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ جلدی کے جلد جو ہے مہنگائی جو ہے وہ کم کریں مہنگائی کے پر ایکشن لینا چاہیے اور مزرع کی کار کٹگی پر بھی جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے